پرسار بھارتی ابھیلکہ گاہ کی دوستو کی سدہ بہار سنہیر دور کا انمول خزانہ موسیقی 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 اور سوچ لیا آت مہتے کرنا کیوں جینا پچھا ساٹھ سال اور مرنہ تو اس ٹائم پر بھی ہے مرنہ آج بھی ہے اس ٹائم پر بھی کھالے آت سے جانا آج بھی کھالے آت سے جانا تو ہمالے میں لے لڈک جیسے جگہ پر برف میں رہنا مشکلات اٹھانا یہ کیوں کرنا تو آج ہی آپن اپنا جیون ختم کر دیں گے سوچ کر دو ریزیسٹر کے پننے ایک دن رات کو لکھ دیئے میں اس ٹائم پر پنجاب میں تھا سبیرے اٹھ گیا اٹھنے کے بعد میری چھوٹے بہنیں اس کی سادھی سٹ ہوئی تھی تو سبیرے پھر پرشنوں میرے سامنے کھڑا گیا کہ اگر میں آتما ہاتھیا کر لوں تو سادھی ٹوٹ جائے گی لوگ اونگلیاں اٹھیں گے دوز دیں گے تو سادھی بننے تک روک جائے اس لئے میں تھوڑا روک گیا اور روکنے کے بعد ایک دن ایسے دہلی سٹیشن پر پلیٹ فارم میں گھومتے سمیں بک سٹال میں سوامی ویویکنند کا ایک کتاب اچھا لگی تو ایک کتاب پوشٹر اچھا لگنے کا کارن وہ کتاب خرید کر لی اور پڑھنے شروع کر دیا تو مجھے جیون کیا ہے سمجھ میں آ گیا میں اور کتابیں پڑھتے گیا سوامی ویویکنند کی ویسے ویسے میرے جیون کا لکش نیردھارت ہو گیا اور اسی کو ایک ساتھ ملی 1965 کا پاکستان آپریشن 1965 میں بھارت اور پاکستان کا جو یدھ ہوئا اس یدھ میں میں کھیم کرن باورڈر پر تھا اور ایک دن ہمارے اوپر دشمن کے ہوای حملے ہو گئے ہوای حملے میں میرے ساتھ والے کہیں آدمی وہاں مر گئے میں جیس گاڑے کی ڈرائیو کر رہا تھا اس گاڑے میں پچیس تیس گولی لگ گئی لیکن مجھے کئی پر چوٹ نہیں ہے صرف یہاں سر پر ایک گولی کا تکڑا کہیں سے اڑ کر لگ گیا اور وہ درشت جو میں دیکھا کہ میرے سامنے اتنے آدمی مرے پڑے ہیں اور میں جندہ ہے تو یہ بھگوان کے میرے پر بہت بڑی کروپا ہے تو وہاں میرا جیون کا لکش نیردھارت ہوا کہ یہ سب مرتے اور میں جندہ ہے تو یہ میرا پونر جنمہ ہے اور یہ ابھی سامنے کے پرتی آرپیت کرنا کیونکہ پہلے سوامی ویبیکراند کے کتاب میرے جیون میں آئی تھی جیون کا ادشت کیا ہے وہ میرے سمجھ میں آیا تھا اور اس کو یہ جو ساتھ ملی تو وہی پر میں نشیع کیا کہ میرا یہ پونر جنمہ ہے اور یہ سامنے کے پرتی آرپیت کرنا لیکن اسی ٹائم میں یہ سوچا تھا کہ پورا سمیں سامنے سامنے میں لگ جائے اس لئے آویوائیت رہنا شادی نہیں کرنا یہ اسی ٹائم نیرنے لے لیا کیونکہ میری آرثک پرستی تھی اس ٹائم پر اتنی اچھی نہیں تھی اگر میں شادی کر لیتا تو میرا جیون چولا جلانے میں سمیں جانا تھا اس لئے میں خود وہ ارادہ کر لیا کہ چولا جلانے کے لئے سمیں نا بیتے اس لئے آویوائیت رہنا اور وہی سوچ کر میں اپنا جیون کا اور ایک بات جیون میں سوچی کہ سماس سیوہ تو کرنی ہے لیکن میرے سرویس شریف پانچ سال کی ہے تو جینے کے لئے کچھ سہارا ہونا چاہیے اگر میں اس حالات میں سماس سیوہ کے لئے گھر جاؤ تو میرا بوچ گھر کے اوپر رہے گا گھر والوں کے اوپر رہے گا یا بہار والوں کے اوپر کسی کے اوپر رہے گا اس لئے میرا بوچ کسی کو اوپر نہ آ رہے یہ سوچ کر 1965 سے لے کر 1975 تک اور 10 سال سرویس کیا 10 سال میں میں پھر پینشن کا حق دار بن گیا اور پینشن کا حق دار بننے کے بعد میں والینٹر پینشن پر گاؤں میں آ گیا گاؤں میں آنے کے بعد گاؤں کی جو حالات تھی 40 سرپ کے بھٹیاں چل رہی تھی گاؤں میں اور 80% لوگ شراب میں ڈوبے تھے بدن کے لئے ٹھیک کپڑا نہیں ہے رہنے کے لئے ٹھیک مکا نہیں ہے پینے کے لئے گاؤں میں گرمی میں پانی نہیں ہے اس حالات میں یہ گاؤں چل رہا تھا اور بال بچوں کو سمالنے کے لئے پھر لوگوں نے شراب کی بھٹیاں کا بیجنے شروع کیا ہمارے کھیتی باری تھی اس کے آگے ہمارے کھیتی باری تھی اس کے ساوکار کے پاس گیا تھے پھر کھانے کو پہنچھو پر لوگ کو اس کے بعد میں وہی دھنڈا مہینی کے لئے تھا یہ دارو کا سوامی بیوکنم کی پریڑنے سے جب میں سوچا کہ اپنا جیون سماس سیوہ میں لگانا ہے تو جیون میں یہ سوچا کہ شروع میں اپنے گاؤں سے شروعات کریں اور یہ سوچ کر میں گاؤں میں آ گیا گاؤں میں آنے کے بااد 20,000 روپیہ مجھے جو گریچوٹی اور پرادنٹ فنڈ ملا تھا اس میں سے گاؤں والوں کا ایک شردہستان مندیر ہے یادو بابا مندیر اس کا جرنودھار کا کام ہاتھ میں لیا 20,000 روپیہ سے جب یہ مندیر کا جرنودھار کا کام شروع ہوا تو گاؤں میں کچھ اچھے بھی لوگ ہوتے ہیں اور ان لوگوں کے سامنے یہ پرشنہ کھڑا ہو گیا کہ بھئی یہ آدمی آیا ہے مندر کا کام کر رہا ہے اپنے گاؤں والوں سے تو پیسہ مانگتا نہیں اور کام تو چالو ہے یہ پیسہ آتا کہاں سے تو ایک آدمی نزدیک آ گیا دوسرا نزدیک آ گیا تیسرا نزدیک آ گیا ایسے ایک ایک آدمی نزدیک آتے گیا کسی کو کوئی کام بتانے سے وہ سوننے لگا ایسے ایک 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 آدمی نزدیک آ گیا اور آستے 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 کام کھڑا ہونے لگا اور لوگوں کا وشواز بڑھتے گیا اور پورا گاؤں سنگڑت کرنے کے لیے اس کے لیے چھ سال بیت گئے لیکن اس میں مہتوپر نے یہ ایک بات دیکھی کہ لوگ ہر گاؤں کے لوگ سوارتی ہوتے ہیں میرے فائدے کی باتیں کیا ہے اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو پہلے یہ کام کرتے سمیں جو شردستان مندیر اس کا جرنو دھار ساتھ ساتھ میں لوگوں کے پیٹ کا روٹی کا سوال جو پندرہ پرتیشت لوگ بھوکے تھے پچپن پرتیشت لوگ باہر سے آن آج لے کر کھاتے تھے سات آٹھ ساوکار لوگ آ کر ساوکریہ کرتے تھے یہ حالات جو تھی تو یہ سوچا کہ ان کے پیٹ کا روٹی کا سوال کئی سے چھڑا ہے تو یہ سوچتے ہوئے میں کہیں جگہ پر ایک دیکھا کہ Water Sight Development Program سرونکش پان لوگ شترا وکاس کارکرم پانی کو روکنا جمین میں ڈالنا پارتی ہیں تو کووہ میں پانی بڑھتا ہے ایسے کہیں جگہ پر میں دیکھا اور وہ دیکھتے ہوئے میرے دیماغ میں یہ کلپنا آگئی کہ ایسے تو اپنے گاؤں میں میں آپن کر سکتے پھر گاؤں میں Water Sight Development کا کام ہاتھ میں لیا گورنمنٹ کی جو یوجنہ ہیں مردہ سندھاران ویبھاک ان کے ورشت آدھیوکاریوں کو بلائے ایک بیٹھک لی اور اس کام کو شروعات کی بیلس نالا بندس ایک پرکلشن ٹینگ آٹھ سو اکر جمین لیولنگ کی تین لاک پیڑ لگا آئے دھائی سو اکر جمین پر فارڈڈولپمنٹ جو کورن ویقاس اس کے کارن جو کچھ بارش گرہ ویسے یہ اکال پیڑی تھی رہا ہے اس میں بارش جیدہ سے زیادہ 12, 14, 15 انچ بارش ہوتی ہے اتنا اکال پیڑی تھے گرمے کے دین میں پینے کے پانے کے لیے ٹینکر بولانے پڑتے تھے یہاں پینے کے لیے پانی نہیں تھا لیکن وہ ہی بارش جو گرہ وہاں بارش جھٹ سے نکل جاتا تھا اس کو روک تھام کیا نالا بندنگ پرکلشن ٹینگ لینڈ لیولنگ کورن ویقاس ورنی کرن چیک ڈامز یہ سب باتیں اپنا ہی اور جو کچھ 15, 16 انچ بارش گرہ اس کو روک دیا روکنے کے بعد وہ جمین میں چلا گیا اور واتر ٹیبل بڑھ گئی واتر ٹیبل بڑھنے کے بعد آج پہلے کی ستر آسے اکڑ جمین پانی کے نیچے تھی آج وہ گیارہ سو اکڑ پر چلی گئی آج ایک بھی آدمی گاؤں میں بھوکا نہیں ہے ایک بھی پریوار باہر سے آناز نہیں لیتا ہے ایک بھی ساوکار نہیں رہا یہ جو بدل ہوا اتنا نہیں ہے تو کچھ دن پہلے یہاں سے سبجیا پردیش میں نریعت ہوئی کوئیت مسکت دوبائی ان دشوں کے لیے یہاں سے ترکاری بھیجی یہ ہو سکتا ہے آج کہیں جگہ پر دیش میں ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں لوگ آکال 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 بولتے ہوئے سر میں ہاتھ دے کر بیٹھے ہیں آکال کے اوپر بھی ہم مات کر سکتے ہیں اس کے لیے ایک ای پریائے ہیں واتر سے ڈیولپنٹ پروگرام موسیقی رالے گن سدھی گاؤں کا وکاس اپنے آپ میں ادویتی ہے آج سے پندر ورش پہلے سر پچاس اکڑ زمین پر کھیتی ہوتی تھی پرانتو انہ ہزارے کے یوگدان سے آج 836 اکٹیر زمین پر کھیتی ہو رہی ہے یہ سمبھو ہوا سنچائی کے نئے پریوگوں سے اور اس طرح گاؤں نہیں بدلتے تب تک کے لیے دیش نہیں بدلتا لیکن گاؤں بدلنے کے لیے گاؤں کے آدمی بھی بدلنے پڑیں گے جب تک آدمی نہیں بدلتے تب تک کے لیے گاؤں نہیں بدلتا اور رالے گن سدھی میں جو پریوگ ہوا ہے وہ لوگوں نے اکٹا کر پہلے لوگ بدل گئے لوگ بدل گئے اس مطابط کہ لوگوں کے دل میں ساماجکتہ پیدا ہوئی کہ میں خود کے لیے جیتے ہوئے میرے پڑسوں کے لیے میرے کچھ کرتا ہوئے میرے گاؤں کے لیے میرے گاؤں کے لیے میرے کچھ کرتا ہوئے میرے سماج کے لیے میرے دیش کے لیے میرے دیش کے لیے میرے کچھ کرتا ہوئے یہ جانکاری لوگوں کے دل میں آگئی اور پچیس تیس لاک روپے کے بیڑنگے لوگوں نے اپنے شرمدان سے کھڑکی یہ ساماجکتہ ان کے دل میں آگئے اتنا نہیں ہے تو جو ہریجن لوگ ہے دلیت لوگ ہے بارہ سال پہلے ان دلیت لوگوں کو گاؤں والوں نے مندر سے بہا رکھا تھا پانی سے دور رکھا تھا سماس سے دور رکھا تھا کہ کھانے کے لئے ان کو آلک بٹھاتے تھے آج دلیتوں کا کرجا ساٹھ ہجار روپے کا بینک کا کرجا پورے گاؤں والوں نے ان کے جمین پر گئے شرمدان کیے فسل نکالی اور دلیتوں کا ساٹھ ہجار روپے کا بینک کا کرجا گاؤں والوں نے چکا ہے یہ جو بدل ہے وہ مہتوپورن ہے جو گاندی وینوبان کی جو کلپنائی تھی دیش کے بارے میں وہ یہ تھی کہ آدمی جب تک نہیں بدلتا تب تک لئے دیش نہیں بدلتا رالیگان سیدھی میں جو ہوا وہ یہ ہوا کہ پیٹ کا روٹی کا سوال چھوٹنے کے کاران سال بھار کے لئے آناز ابھی گھر میں پڑا اور سال بھار کے آناز پیداواری ہونے کے کاران وہ شرمدان کرنے لگا ایک گاؤں والوں کے طرف سے ہمیں شاپنگ شنٹر کا کام کر رہے ہیں کسی آدمی کو مجھوری ملتا نہیں کیونکہ اس رمدان سے ہم ایسی ہی طرح گاؤں میں بہت کچھ کام کر رہے ہیں جیسا سکول پیریڈنگ کا کام ہمارے گاؤں والوں نے سبھی کٹے ہو کر سرمدان سے کیا کانگارو کولہ ہرینا لانڈگا جیپرا جیراپ گینڈا ہتی شیہ آج ہم وشو کے بارے میں جانکاری لیں گے ایسے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے دیش کا نام بھارت ہے اسی پرکار ہمارے پڑوسی میں بھی کوئی دیش ہے ادھر آپ کے سامنے جو بھاگ دکھائی دے رہا ہے وہ ہے بھارت اس کے باجوں میں یہ ہے پاکستان ادھر دیکھو یہ ہے چائنا کئی ورشوں سے یہاں ویدیالے کا ریزلٹ نبے پرتشت ہے یہاں سے پہلی چھاترہ 1982 میں ایسے سی میں پاس ہوئی تھی رالے گن سردھی گاؤں کے وکاس میں سور ارزا کا اوپیوک پرمک ہے یہاں ہر ویدید کا کام سولر پدتی سے ہی کیا جاتا ہے پمپنگ سیر سے پانے نکالنے کا کام بھی سور ارزا سے ہی ہوتا ہے موسیقی یہاں ساموہک بھوجن کی ویوستہ سولر ککر سے کی گئی ہے سولر ککر سے بنایا گیا بھوجن اسکول کے بچوں کو سلک کرائے جاتا ہے موسیقی سوڈا 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 یو گتو جا گراؤں تجھے کارنی دے مازا پراؤں موسیقی موسیقا 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 विज्यान और सांस्कुरति ये दोनों को हमें जोडना पड़ेगा आज हम देखते हैं कि एक तरफ विज्यान ने अंतरिक्ष में प्रज़ किया है लोग चंदरमा पर गया है और भी कहीं जाएंगे एक तरफ विज्यान انترکش میں چلا گیا لیکن دوسری طرف ادھاتم اپنے بھیتر اگر نہ چلا جائے تو ویجیان مانوں کو ویکاس کی بھولتا اپلے کر ویناش کی طرف لیے بینا رہے گا نہیں وہ ویناش کی طرف لے جائے گا واسطہ میں ہمیں انبام کی جرورت نہیں تھی انوشکتی کی جرورت تھی لیکن جو انبام بن گئے اس کا کارن ویجیان اور سانسکرطی یہ اکٹ آئی نہیں اگر یہ اکٹ آتی تو انبام کی کوئی جرورت نہیں اس گاؤں میں وہ دونوں باتیں دیکھئے کہ ویجیان اور سانسکرطی یہ دونوں کو جوڑا ہوا ہے رالے گن سدھی گاؤں میں سیفٹی ٹینک سسٹم شوچ کی ویوستہ کی گئی ہے ملمتر کو اکٹریت کر کے بائیو گیس پلانٹ میں لائے جاتا ہے جہاں گیس بنتی ہے گاؤں کے سبھی ورگ کے لوگوں کے گھروں میں اس گیس کا کنیکشن دیا گیا ہے اس گیس کا اپیوگ لوگ گھروں میں باتیاں جلانے میں بھی کرتے ہیں دیش میں تو ساڑھے پانچ لاکھ دہاں تھے ایک رالے گن سدھی کتنا بھی ڈولوف ہو گیا کتنا بھی وکاس ہو گیا تو دیش میں کیا فرق پڑے گا تو اب بھاوی جو ہماری یوجنہ ہے کہ رالے گن سدھی کا گناہ کار کیسے ہو ایک دیب سے جلا دوسرا اور دوسرا سے آنے ہم ایک ای دیب کو اگر لے کر چلے اور آندھی آ گئی اس میں اگر وہ بوجھ گیا تو پورا آندھی رہے آندھی رہے اس لئے بھاوی جو ہماری یوجنہ ہے وہ یہ ہے کہ رالے گن سدھی کے کام کے لئے گناہ کار ابھی آر دیہات کیسے بنے اس لئے آج کاریب نبی پچانو گاؤں میں اس کام شروعات ہوا دو سو ایوک یوتیاں اپنا جیون سمارپت کرنے کے لئے آگے آنے لگے اس کے لئے ابھی ٹریننگ سینٹر ہم کھول رہے ہیں گرامی نوکاس کا ٹریننگ دے کر ہر گاؤں میں ان کو کھڑا کرنا ہے اور گاؤں میں کھڑا کرنے کے بعد ان دیہاتوں کو ایسے بنانا ہے جب ایسے کہیں دیہات بن جائیں گے تب ہی ہمیں ایک دیش کو جو کھڑا کرنا ہے اس میں سفلتہ ملے گی تو آگے ہماری یوجنا دیش کے بارے میں یہ ہے کہ اس گاؤں کا گناہ کار سب کے لئے بھلا ہے مندی رایا ہمارا 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 موسیقی 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 موسیقی